ردنی منان خانے ملک میں قبل اس وقت انتخابات کے صدا کیا لگائی تمام سیاس جماعتوں کے موہ میں پانی آ گیا پی ڈی ایم میں شامل چند جماعتیں بھی اب چاروں نہ چار عام انتخابات کی جانب دیکھنے لگی ہیں خان صاحب نے جب سے جنرل الیکشن کا مطالبہ کیا ہے تب سے پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ گئی ہے اطلاعات آئی ہیں کہ حکمران جماعت نون لیگ نے بھی میں نہ مانوں والی ریٹ بھی لگا رکھی ہے اور اندر کھاتے الیکشن کی تیاری بھی کر رہی ہے جبکہ ادھر پی ڈی ایم کو بنانے والے مولانا صاحب نے بھی بڑا یوٹے لے لیا پی ڈی ایم بنانے کے مقصد کو فراموش کر کے کپتان کی دکھائی راہیں چن لی ہیں ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کیا نون لیگ بھی عام انتخابات کے لئے تیار ہو گئی ہے کیا اگلے تین مہینوں میں الیکشن ہو جائیں گے مولانا فضل الرحمن نے عمران خان کے حق میں کیا بیان دے دیا ہے کیا مولانا صاحب پی ڈی ایم کو الویدہ کہنے کی تیاریاں کر رہے ہیں نون لیگ کے کون کون سے رہنما عام انتخابات کے حق میں نواشف کے سامنے کھڑا ہونے لگے ہیں ویڈیو میں آگے چل کر ان سارے سوالوں کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ پی ڈی ایم کی ایک اور شاخ توٹ گئی مولانا صاحب کو بڑا یوٹن کپتان کے حق میں بڑا بیان داگ دیا شہبا سرکار کا بھی جوابی وار فضل الرحمن کو غدار قرار دے دیا نون لیگ بھی عام انتخابات کی تیاریاں کرنے لگی ناظرین یہ تو ثابت ہو گیا کہ شہبا شریف نہ اچھے وزیعظم ثابت ہو سکے نہ اہم رہنما اور نہ ہی وہ زبودس ایڈمنیسٹریٹر تھے اور نہ ہیں جب وہ پنجاب کے وزیعالہ تھے تو اس وقت نواشری وزیعظم تھے اور پنجاب میں ان کا توتی بولتا تھا بحیثیت وزیعالہ پنجاب شہبا شریف کے ہر فیصلے اور اقدامات کی پیچھے نواشریف ہوتے تھے شریف ایملی کی یہ خامی ہے کہ وہ اقتدار اپنے گھر اور قبضے میں رکھنا چاہتی ہے اس لیے کبھی کسی پارٹی ورکر یا رہنما کو اہم اہدہ نہیں دیتے اس لیے نون لیگ اب ٹوٹ رہی ہے اور پارٹی پولیسیوں کے برقس اہم رہنما عام انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کون سے اہم رہنما ہیں جو الیکشن کے لیے بیتاب ہیں دوستو کو اسی ویڈیو میں بتایا جائے گا اور یہ سوالات بھی اٹھائے جائیں گے کہ مولانا فضل رہمان نے اچانک پی ڈی ایم سے غداری کیوں کر ڈالی ہے کیا نون لیگ عام انتخابات میں پی ڈی آئی کا مقابلہ کر سکے گی مریم نواز نے کپتان کو شکست دینے کے لیے کون سا ہتکنڈا اپنا لیا ہے ملک کی موجودہ سیاست احتحال نے عوام کو مزید پریشان کر دیا امپورٹر سرکار کی نت نئے کانا میں عوام کو مزید اشتیال دیلانے لگے پی ڈی ایم کے سربراہ کا اتحاد کو توڑنے کا اندیا عمران خان کے ماسر شورٹس نے پی ڈی ایم کو توڑ دیا زمان پارک میں ہونے والے فیصلے اپنا اثر دکھانے لگے رضی شہباش لی کے اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کی شدید خواہش نے ان کو پارٹی کی قربانی دینے پر مجبور کر دیا ہے جبکہ کچھ لوگ پی ڈی ای کی پی ڈی ایم سے جیت کو عمران خان کی حکمت عملی اور بیانیاں قرار دیتے ہیں نون لگ میں پارٹی قائدین کی مرضی کے اخلاف عام اتخابات کا مطالبہ کیوں ہونے لگا ہے کیا نون لگ بھی الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہے ان سوالوں کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ پی ڈی ایم کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمن نے عمران خان کے بیانیے کے حمایت کر دی ہے ان کے کئے الفاظ سربراہ پی ڈی ایم بھی دہرانے پر مجبور ہو گئے جس کے بعد یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب پی ڈی ایم کو الودا کہنے والے ہیں تازہ ترین میڈیا ریپورٹس کے مطابق سربراہ جمعیت علم اسلام مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ جیسے عمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے قرآن سے دوری ہے پھر بری معیشت پر کیوں روتے ہو جیسے عمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے اسلام آباد میں وفاق المدارس الاریبیہ کے ذریعت امام تلاوت کلام پاک کے محفل میں خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر معاشی خرابی بھی ہوگی خوف بھی ہوگا ان کا گناہ تھا کہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں بد امنی کا شکار ہو گئے مہگائی ہو گئی حکومت ناکام ہو گئی ہم اپنے عمال پر توجہ نہیں کرتے جیسے عمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کے نسبت سے عظیم و شان اجتماع ہوا ہے قرآن پاک پر عمل کر کے انسانیت اوپر جاتی ہے ان کا گناہ تھا کہ آج سب سے زیادہ تنقید مدارس پر ہوتی ہے کہتے ہیں بچوں کو ضائع کر رہے ہیں مغرب اور امریکہ دینی مدرسوں کا خاتمہ چاہتے ہیں ان کے خواب پورے نہیں ہونے دیں گے سربراہ جمعید علماء اسلام نے کہا کہ انیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ڈگریاں لے کر روزگار کے لیے پھر رہے ہیں مولانا فضل امان نے کہا کہ یہ فاصلے کس نے پیدا کیے فاصلہ پیدا کرنے کا اختیار کس کو ہے حکومت میں رہیں نہ رہیں قرآن اور سنت کے لیے کام کرتے رہتے ہیں نظر ادھر آم اتخابات کا فیصلہ کرنا پی ڈی ایم کے لے گلے کی ہڈی بن گیا ہے شہباز حکومت جانتی ہے کہ اگر عام اتخابات ہو گئے تو نون لی کا پھر سے برسل اقتدار آنا ناممکن ہے تازہ ترین میڈیا ریپورٹس کے مطابق مسلم لیگ نون کے رہنماء اور سینٹر مشاہد حسین سید نے سینٹ کے فورم پر نئے الیکشن کے حق میں آواز بلند کر دی کامیہ کمیٹی برائی دفاع کے چیئرمن سینٹر مشاہد حسین سید سینٹ اجلاس میں ملک میں جاری سیاسی افرطفری پر خاموش نہ رہ سکے مسلسل حالت جنگ میں ہیں جبکہ کرسی کے جنگ پاکستان کو تباہ کر دے گی زیا نے بھی کہا تھا کہ الیکشن اس وقت ہوں گے جب نتائج مصبت ہوں گے اس وقت لوگ مسئلے کا حل چاہتے ہیں روایتی نالاکی نہیں چلے گی دوسری جنب پنجاب اور خیبر پختون خان کی انتخابات کے حوالے سے چیئرمن پی ٹی امران خان نے پنجاب اور کے پی میں انتخابی امیدواروں کو جلد فائنل کرنے کا فیصلہ کر لیا امران خان نے پنجاب اور خیبر پختون خان کی انتخابات کے سلسلے میں جلد انتخابی امیدواروں کو فائنل کرنے کا فیصلہ کیا ہے امران خان سے ٹکٹوں کی تقسیم پر تمام ڈویزنز کے کوارڈینیٹرز نے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں تمام ڈویزنز کے کوارڈینیٹرز سے امیدواروں کی ابتدائی فیرستیں وصول کرنے کا آغاز بھی ہو گیا امران خان شیف نے سیاسی قوتوں کو پاکستان دشمنوں کے اخلاف متحد ہونے کا پیغام دے دیا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سیاسی جھگڑے بعد میں لڑیں گے انہوں نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ دشگرد بہمانہ کاراوائیوں کے ذریعے عوام میں خوف و حراس پھلانا اور دشگرد اور انتہا پسندی کے اخلاف عظیم قربانیوں سے حاصل ہونے والی ہماری کامیابیاں عرائقہ کرنا چاہتے ہیں تمام سیاسی قوتوں کو میرا پیغام ہے کہ پاکستان دشمنوں کے خلاف متحد ہوں ہم اپنے سیاسی جھگڑے بعد میں لڑ لیں گے قبل عظیم وزیر دفاع خواجہ عاصف نے انکشاف کیا کہ پیشاور دھماکے میں ملوث حمل آور ایک دو دن سے پولیس لائنس میں ہی مقیم تھا انہوں نے نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتوے کہا کہ پیشاور دھماکے کا سہولتکار پولیس لائنس کے اندر کا آدمی تھا حمل آور ایک دو دن سے وہاں رہ رہا تھا حمل آور نے ریکی کی اور موقع دے کر دھماکہ کیا آج جی پیشاور نے بتایا کہ ہزار سے ڈیڑھ ہزار افراد پولیس لائنس میں رہتے ہیں خواجہ عاصف نے یہ بھی کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے پولیس کا خیال ہے کہ اندر کوئی شخص حمل آور کے ساتھ رابطے میں تھا انہوں نے کہا کہ دہشگرد نے خود کو پہلی سفت میں دھماکے سے اڑایا مساجد میں نمازیوں پر حملے تو بھارت اور فلسین میں بھی نہیں ہوتے ناظر ادر شہباز شریف کو پاکستان کا وزیع عظم برنا کسی صورت پی راست نہیں آ رہا کبھی خان صاحب چھوٹے میاں کو مشکلات سے دوچار کرتے ہیں تو کبھی سیاسی گروہ ان کی وزارت عظمہ سے ہٹانے کے جتن کرنے لگتے ہیں اور اب یہ صدائیں بلند ہونے لگی ہیں کہ آصر زداری نے نواز شریف کو کھڑے لائن لگاتے ہوئے اپنے لیے پاکستان اس سیاست میں راستے بنان لیے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستان پیپرس پارٹی اتحادیوں کی جنب سے منانے کی کوششوں کے برعکس زمنی انتخابات میں حصہ لینے کے فیصلے پر ڈٹ گئے اے آر وائی نیوز کی ریپورٹ کے مطابق اتحادیوں کی پیپرس پارٹی کو منانے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے پیپرس پارٹی زمنی انتخابات میں حصہ لینے کے فیصلے پر ڈٹ گئے اور اتحادیوں کو دو ٹوک جواب دے کر کہا گیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم اتحاد کا حصہ نہیں رہے ہیں پیپرس پارٹی نے موقع پیش کیا کہ وہ پی ڈی ایم قیادت کے فیصلے مارنے کے پابند نہیں اور اپنے فیصلے کرنے میں مکمل آزاد ہیں پیپرس پارٹی کا کہنا ہے کہ ان سے پی ڈی ایم قیادت نے زمنی الیکشن کے بائی کارڈ کے فیصلے پر مشاورت نہیں کی اگر وہ مشورہ کرتی تو ضرور اس حوالے سے سوچتے مولانا فضل و ایمان پیپرس پارٹی قیادت کو قائل کرنے کے لئے کئی ملاقاتیں کر چکے ہیں اتحادی رہنماؤں کے ذریعے پیپرس پارٹی قیادت کو پیغامت بھیجوائے گئے ہیں پیپرس پارٹی زرائقہ کہنے کے پارٹی قیادت نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ پارٹی رہنماؤں کے دباؤ پر کیا قیادت پر زمنی الیکشن لڑنے کے لئے پارٹی کا دباؤ ہے دوسری جنب سابق وزیر خارجہ اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ قومی اسمبلی کے 33 نشیستوں پر زمنی تخابات میں امران خان ہی امیدوار ہوں گے ناظرین ادھر ملک میں ایک بار پھر خطناک دشگردی سر اٹھا رہی ہے اور اگر اس کا ذمہ دار موجودہ حکومت کو قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا اطلاعات ہیں کہ سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویس اشرف کے زیر سدارت ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں پشاور پولیس لائنز میں سو افراد کے شہادت پر فاتح خانی کی گئی زخمی کے جلد سے ہتیابی کے لیے بھی ایوان میں دعا کی گئی اس موقع پر اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ سے کوئی کہنا تھا کہ گزراشتہ روز پشاور میں سانیہ پیش آیا آرمی پبلک سکول کا سانیہ بھی نہیں بھولے دوہزہ دس سے دوہزہ سترہ تک دشگردی کے اخلاف کامیاب جھنگ لڑی مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں دشگردی کا خاتمہ کیا دو سال پہلے ہمیں اس حال میں بریفنگ دی گئی ہمیں کہا گیا کہ ان لوگوں نے اسے بات چیت ہو سکتی ہے افغانستان جنگ کے بعد ہزاروں لوگوں کو پاکستان سیٹ کروایا گیا ہمیں ایک قومی اکجاتی کے ایک بار پھر ضرورت ہے ضربی عزب جیسا آپریشن شروع کرنے کے لئے اتفاق رائے کے ضرورت ہے دشگردوں کے خلاف کاروئی کے فیصلہ قومی سلامتی کمیٹی کرے کی